بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب میں جو ہے نیوزیلینڈ صرف ون ففٹی نائن چھے وکٹو کی نقصان پر بنا سکا تو اسی کے ساتھ بات کریں گے اپنے تجزیہ کار کے ساتھ جی بتائیے گا بھائی انگلینڈ نے بھائی پہلے بیٹنگ کری ہے انگلینڈ کے تو اپنر کی باری دیکھی جائے تو اپننگ بہت اچھی انہوں نے شروعات کی ہے جوز بٹلر جو وکیٹ کیپر اور کیپٹن دونا ہے انہوں نے 47 بول پر 73 رن بنائے دو چھکے اور سات چوکو کی مدد سے پھر اس کے بعد آتا ہے ایلیک سیل ایلیک سیل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہٹر پلیا رہے ہیں وہ ہر بول پر ہٹ کرتے ہیں انہوں نے چارلز گیر پہ 52 رن بنائے ایک چھکے اور سات چوکو کی مدد سے اس کے بعد مہین علی آئے مہین علی نے پانچ رن بنائے سیف پھر لیونگ سن نے ان کے ساتھ تھوڑی اچھی پارٹنرشپ کری بٹلر کے ساتھ چوتھو بول پہ 20 رن بنائے ایک چھکے اور ایک چوکو کی مدد سے پھر اس کے بعد ہیری بروگ نے تین بول پہ سات رن بنائے پھر بیانس کیا مل سر بولہ اٹھین اٹھلیں سند پر مازید TP preparation ملہ اس کررہ روزہار میں تیش ہڑن بہ ons تلسک وڈریںہ نے چار آور میں پچیس رن دے کے ایک لڑکا آؤٹ کیا فرگیوشن نے چار آور میں پینتھالیس رن دے کے دو لڑکا آؤٹ کیا اس کے بعد آتی نیوزیلینڈ کی بیٹنگ کی باری اس کے نیوزیلینڈ کے بارے میں بتائیں گے ہمارے کو موتی سن صاحب جی بالکل انگلینڈ ون سیونٹی نائن اسکور کرنے میں کامی آئے وہی چہ وقتو کی نقصان پر نیوزیلینڈ نے جواب میں ون فیفٹی نائن رن بنائے چھ وقتو کی نقصان پر فن ایلینڈ نے گیارہ بولو پر سولہ بنائے ڈیون کون میں نے نو بولو پر تین رن بنائے ویلیم سن جو ان کے کیپٹن ہیں انہوں نے اچھی پاری کھیلی آج چالیس بولو پر چالیس رن بنائے فلیس نے چھتیس بولو پر باسٹ نیشم نے تین بولو پر چھے اور مچل نے پانچ بولو پر تین سینتنر نے دس پر چھے اور سوڈی نے چھ بولو پر چھے رن بنائے اس طرح نیوزیلینڈ ون فیفٹی نائن اسکور کرنے میں کام گیا بھی لیکن یہ مقابلہ ہار گئی ہے بیش میں جب نیوزیلینڈ کی بیٹنگ چلی تھی کافی اچھی بیٹنگ چلی تھی لگی ایسا راتہ کہ نیوزیلینڈ جیت جائے گی لیکن پھر انگلینڈ کے بولو پرس نے کافی کمبک کیا اس کے بعد انگلینڈ نے اس طرح اس میش کو جیتا ہے یعنی تو ویلیم سن اور اس کے بعد پارٹنرشپ جمعی ہے دونوں کی بھی یہ تو انہوں نے کوٹن کے پارٹنرشپ تھی اس کے بعد بھی انہوں کی ویگٹ ایسی گری جیسے پتہ نہیں ایسا لگا تو پارٹنرشپ ہی ہے دونوں کی اچھا تھا دونوں کی اچھا تھا اب کرکٹ ہے افسیٹ تو ہوتا ہی ہے نہیں افسیٹ نہیں ہوا ہے دیکھیں نیوزیلینڈ بھی اچھا کلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی بیٹنگ چلی میرے ساب سے دونوں برابر کی ٹیمز ہیں انگلائٹ اور نیوزیلینڈ دونوں اب یہ ہے کہ ہو جاتا ہے کرکٹ ہے کسی ایک کو چیتنا اور کسی ایک کو تو ہارنا پڑتا ہی ہے بلکل اب اطلاع آپ بتائیں کہ آج کا میز آپ نے دیکھا آپ کو کیسا لگا انگلینڈ نے آج کیا تھا کھیلا انگلینڈ نے آج کیا تھا بولنگ قریب بتائیں اس کے بارے میں توڑا انگلینڈ نے تو بریلینٹ کھیلا ہے جو بات ہے جو ان کے کپتان ہے انہوں نے اچھی افرٹ کری اپنی ٹیم کے لیے اپنری پارٹنرشپ اچھی ہو گئی نا انگلینڈ مین کردار کپتان گئی ہے اور ان کے کپتان نے جو بیٹنگ کری ہے بیٹنگ دیکھنے میں بڑا مزا ہے بہت بہت کمال کی بیٹنگ کری بہت کمال کی بیٹنگ کری سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ کپتان ہوئے لیکن جب میز اچھا چل لاؤ اس کے بعد جب یہاں لائن لگ جاتی نا بڑا افسوس ہونے لگ جاتا ہے سارا کرکٹ گل نے کیا گلے ایک پارٹنرشپ اچھی جمعی اس کے بعد انہوں نے پر وکٹ گل آنے شروع کر دی آج جو دونوں محچ ہوئے دونوں ٹی میں مقابلے کی نہیں صبح جو محچ ہوئے اور دوپیر میں جو محچ ہوئے لیکن سرلانہ نے اجید گئی آرام سے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ دونوں ٹی میں مدے مقابلتی ایک دوسرے کو ہنانے کے مقابلتی ایسا نہیں ہوا کہ ون سایڈن محچ ہوئے دونوں محچ ہوئے ابانستان جو آری بڑا افسوس ہوا ابانستان آرگئی آج نیوزیلینڈ آرگئی افسوس تو ہوا لیکن نیوزیلینڈ بہت اچھے ٹی میں دوبارہ کمبیک کرے گی اور سمی پائر دیکھا جائے تو پوائنٹ ابل کی بھی بات کر لیتے ہیں تو گروپ ون میں پھلے دیکھا جائے تو گروپ ون میں نیوزیلینڈ ابھی بھی چار مچ کل گئے ایک ہاری ہے اور ایک بازشکی پانچ پوائنٹ ہے نیوزیلینڈ بھی بھی جائے تو میرے دیکھا بھی 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 نیوزیلینڈ کیونکہ ایک مائچ ہارنے سے طرف کسی کا لکھ ہے الاستلیلیا اسی ٹیم کو آر آیا بھائیں انتے ایٹی نائند ان سے آر آئی اچھا آپ اگر دیکھیں ان نیوزیلینڈ انگلینڈ اور استیلیا تینوں کے اندر بہت کڑا مقابلہ ابھی بھی ان تین میں سہی سری لنکا بھی اس مقابلے میں بھی ہے سری لنکا کا 50 50 کہ سکتے کیونکہ یہ ٹیم جو ہے بلکل بھی ہلکی نہیں ہے پھر وہ ہی سمی فائلل ہے وہ فائنل ہی بات کر دیا اپنے ایشیا کب کے ایشیا کبھا بھول نہیں جیا تب اللہ پوائنٹ ڈیبل کی بات کی جائے تو ابھی جو تگڑا مقابلہ گروپ ون میں چلنا ہے نیوزیلینڈ انگلینڈ اور سری لنکا کے بیج اور بیسا ہے آپ کل دیکھا جائے کل دو میچ ہے کل کے میچ میں پتہ لگے گا پاکستان کا چانس کتنا ہے بلا تو ابھی دیکھا جائے 50 50 ہے اس کے آگے تو کچھ نہیں بول سکتے کل کے میچ میں پتہ لگے گا کہ پاکستان کا چانس ہے یا نہیں ہے گروپ ٹو کی بات کر لیتے ہیں ساؤز افریقہ پہلے نمبر پر ہے انڈیا دوسرے نمبر پر ہے بنگلہ دیش تیسرے نمبر پر سمبابی جو چودے نمبر پر ہے پاکستان پانچوے پر ہے اور نیوزیلینڈ جو چھٹے نمبر پر ہے پاکستان ایک میچ اپنا پہلا جیتی ہے لیکن کوئی خاص فرق نہیں بڑا ابھی تک کوئی پاسشوے نمبر پر ہی موجود ہے پاکستان کا رن لیٹ بھی بہت اچھا ہے پاکستان کا رن لیٹ تو اچھا ہے پوائنٹ نہیں ہے اگر کل انڈیا آر گئی انڈیا اب وہ تو بس لک پر ڈیوینڈ کرتا ہے طلق یا لگ ہے کل انڈیا آر پائے گی یا جی دے گی بنگلہ دیش تیسرے کل میچ یہ تو دیکھو کچھ کہا نہیں سکتا ہے میرے خیال میں انڈیا جیتے گا انڈیا بہت سٹرونگ کی اپسرٹ تو بہت ہو رہا ہے بنگلہ دیش بھی ایسا نہیں ہے بنگلہ دیش بھی کوشش کرے گا لیکن میری نظر پر انڈیا شاید گا ایسا بہت کام ہوتا ہے کہ چھوٹی ٹیمیں بڑی ٹیم کو آراز سکی بڑی ٹیم جو بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ایسا نہیں یہیسی بات نہیں ہے بھی بیس انڈیز کا دے سکتے ہو کالیفائر میں دو میچ ہا رہا ہے سکوٹلین اور آئیلینڈ سے لیکن سمیں بنگلہ دیش اور انڈیا میں وہ فرق ہے کافی بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے ان کے پاس بھی اچھے ہیں شاکیب الاسان ہے لیکن معاملہ ایسا ہے کہ ویرات پولی کی جگہ تو نہیں رہ سکتے شاکیب الاسان اچھی پارٹنرشیپ ٹی سو سے اپر ہو گئے چودہ رن لیکن کریڈیٹ جاتا ہے انگلینڈ کی ٹیم کو بہت اچھا ہے انڈ میں بولنگ اچھی انڈ میں بولنگ اچھی انڈ میں بولنگ کو جاتا ہے بہت اچھی بولنگ کری اسی کے ذاتھ انگلینڈ جو ہے آج کا میچ جیت گئی ہے تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے مجھ کے بارے میں ابھی اجازت دیجئے گا خدا آپس